میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ویڈالیا شاہ پاکستان میں یہ جو ایک مذہبی جنونیت ہے یہ کب پاکستان میں داخل ہوئی ابھی پانچ جولائی گزرا اور پانچ جولائی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس ملک میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ اس دور کے بعد آئی ہے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ پاکستان کو بدل کے رکھ دیا اور بدل کے رکھ دیا نیگریٹیو میں میں بول رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے شعبوں میں تباہی آگئی جو اب تک ہم اس سے نہیں نکل پائے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے موضوع پر آئی ہے ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے سنتے آئی ہیں کہ جو سیونٹیز تھا اس میں پاکستان بہت پرویسی تا اس میں یہ تھا اس میں وہ تھا اور اس کے باد پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا یہ ہو گیا پانچ اولائی گزرا آپ کے پاس تو اس حوالے سے بہت کچھ ہوگا کہنے کے لیے کہ کیا پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے جن چیزوں کو ہم نشاندے ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ اس دور کی وجہ سے ہوا ایسا کیا ہوا میں بہت احترام کے ساتھ معمولی ساتھ سے اختلاف کرنا چاہوں گا دیکھئے پاکستان انیس سو سنتالیس کو وجود نہیں آیا اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ وہ برس تھے جب چرچل کی آئیرن کٹن سپیچ ہو گئی مائی انیس سو سنتالیس میں کمبل ڈون کو انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے بابا ایک قوم میں پاکستان کے سروائیول کی جو ایک بنیادی جلیل پیش کی تھی وہ پاکستان کی لوکیشن گویا پاکستان کا جو رضاں بیتر ہے وہ سرد جنگ کے تناظر میں تیہ کیا جا رہا تھا اس میں اگر آپ نواب زدہ شیرلوی خان صاحب کی کتاب سولجرنگ اینڈ پاکستان دیکھیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ فرینک محصر بھی نہیں ایک کمیٹی کائن کی تھی جو بلگیر شیرلوی خان اور لیفٹینن کرنل یایا خان دو رکنی کمیٹی پاکستان کی فوج کا انڈیورنگ نیریٹیف سیٹ کرنے کے لیے اب دیکھیں کول وار کول وار میں ویسٹ نے مذہب کو ایک پلینک کے طور پر بروے کار لانے کا استعمال کرنے کا ایمپورائے کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ جو کمیٹی ہے جو فرینک محصر بھی نے بنائی تھی اس میں شیرلوی خان صاحب تو بات جہاں کو معلوم ہے ہمارے وزیر اطلاعات رہے یایا خان صاحب صدر رہے اور یایا خان صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ تھی ہی رنگ دار ہے جتنی کاف سے قضا ہو سکتی ہے لیکن ان دونوں نے اسی وقت جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر نظریے کو مذہب سے منصرک کر دیا تھا مذہب سیاست کا ریاست کے نقطہ نظر کا ایک اہم ستوم ہوگا اور پھر جب ایسا ہوگا تو ملہ کو بیچ میں آنے سے کون روک سکے گا دیکھے نا وہ تو حقیقی وارث ہے نا سو ٹو سپیک وہ تو انہوں نے تو قیدازم محمد علی جناہ کو اینگلو محمدان کہہ رکھا تھا کہا پاکستان بننے کے بعد بھی کہا ملانا بہاولا قاسمین کہا اینگلو محمدان یہ بلکل ایسی ایسی آٹکر کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی لیبرل کہے یہ اس دمانے میں یہ اس دمانے کی گالی تھی اس کے بعد 53 ایک حکومتی سازش جس میں ایک سبائی وزیر دولتانہ صاحب تھے وزیراعظم ناظم الدین کو گرانا چاہتے تھے ملاؤں کو پیسے دیے انگیخ دی اشتعال جلایا سلک پہ لائے مات اللہ لگوایا سب اسلام کے نام پہ سب مذہب کے نام پہ اس کے بعد عیوب خان صاحب آپ شروع کرتے ہیں اور جب تقلیل کرنے تشریف لائے تو مذہبی کلمہ سے تقلیل شروع تھی اور ایک چیز جو ہمارے مورخین آلی ابی بھی نظرانداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہم پہ جو احسان فرمایا گیا نظریہ پاکستان ریاستوں کے نظریات نہیں ہوا کرتے نظریاتی ریاست عامریت ہوتی ہے شہریوں کے نظریات ہوتے ہیں ریاست کا کام جو ہے ان نظریات کو ایک دستوری بددوبست میں اکاموڈیٹ کرنا مقالمے کے لیے پارلیمنٹ کے ڈسکورس کے لیے یہ ہوتا ہے نواز عزیلی خان صاحب نے اسلام ورز سوشلزم کھڑا کیا ہے جس میں عوامی لیگ ظہر ہے سیکلر جماعت تھی پیپرز پارٹی سیکلر جماعت تھی اور انہوں نے تمام اسلام سن جماعتوں کو جمع کیا پیسے دیئے اور وہ پیسے اگر آپ کو بہت ہی ناغوار نہ گزرے تو میں عرض کیے دوں کہ یہ جو اسد محمد خان صاحب ہیں موجودہ حکومت کے بڑے امائیدین میں سے ان کے والدے محترم جنرل غلام عمر کے ذریعے تقسیم کیے گئے تھے اور جب بھٹر صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اس میں سے سات لاکھ رپیہ اس زمانے میں سیونٹی ون میں واپس کیا تھا جو استعمال نہیں ہو سکا تھا تو استعمال کتا ہوا تھا مذہب اور پاکستان کی سیاست کو گڑمٹ ڈے بان سے کر دیا گیا تھا اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ مسلم جی کوئی نوانس پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھی آگنایز پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھی اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ سے لے کر رہی کرتا ہے کہ جس لڑکے کے موں میں جو آتا تھا وہ کہتا تھا کوئی خلافت دے رہا تھا کو جمہوریت دے رہا تھا کوئی اسلامی نظام نافذ کر رہا تھا تو جتنے میں اتنی باتیں اس وقت اکیس سال کا لڑکا تھا تو اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بات کبھی قید عظم نے کہی نہ کسی قراردار میں آئی لیکن ملہ اس کو اچھکے لے گیا اب یہ جو زیاؤل حق صاحب کا زمانہ ہے جو پانچ جولائی انیس سو ستر سے زمانہ تو کیا جرم کہنا چاہیے عامریت زمانہ نہیں ہوتی زمانہ یا پیریٹ جو ہے وہ تو الیکٹڈ گورنمنٹس کے ہوتے ہیں عامریت تو ایک جرم مسلسل کا نام ہے تو وہ جو پانچ جولائی کو شروع ہوا اس وقت آپ نے بات کئی سولیٹوک کٹیو اس کے پر میرا ذہن اٹھا گیا آپ نے یہ کہا کہ ایک لڑکے نے یہ نعرہ لگایا اور اس کو ملہ اٹھا کر لے گئے جی میں آپ سے ارس کیا جاتا ہوں شوکت حیات تو مسلم ریک کے امائی دین میں سے تھے نا شوکت حیات تو اس دمانے میں شوکت اسلام کہلاتے تھے وینہ حیات کے والد محترم یہ تارہ مزلنی خان کا گھرانہ یہ سردار شوکت حیات جو ہے یہ وہ اٹھائیس برس کی عمر میں سکندر حیات صاحب کی انتقال کے بعد پنجاب کے وزیر بنائے گئے تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے اور اردو میں اس کتاب کا ترتمہ ہوا ہے قوم گمگشتہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو خالق دینہ حال کراکی میں آل انڈیا مسلم ریک کا ڈسمبر انیس سو سنتالیس میں آخری اجلاس ہوا کیونکہ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی مسلم ریک الگ الگ ہوگی نہ دو الگ الگ تنظیبیں بن گئے تو اس میں کسی مولوی نمہ ممبر نے اس کے کہا کہ ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ تو قیدیعظم نے فوراں اس کو ٹوکا اور کہا کہ یہ نعرہ میری جماعتیں نہیں مل گایا ہماری کسی قرارات میں نہیں یہ آپ کو صرف شوقت حجات کی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی اردو اور انگریزی میں اور اس کے حوالے موجود ہوتے ہیں اس کے حوالے آپ کو جو تاظری محمد علی بعد میں ہمارے وزیریعظم بنے ان کے ہاں سے ملیں گے اس کے حوالے آپ کو ملو غرام لبی کے ہاں سے ملے گے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کمرے میں بیٹھ کے کوئی کر رہا تھا اوپن سیشن ہو رہا تھا مسلم جی کی جنرل باڈی کا وہاں پہ قیدیعظم نے اس نعرے کو رد کیا مسترک کیا لیکن جس قیدیعظم نے جس بابائے قوم نے ہم سے کہا تھا اری جس کلات سکتی ہے اس سے بہت کیا سکتی ہے ہم نے اس کا کرسکتی ہے کبر کی بھی ڈھلی نہیں ہونے دی اور کرارزاد مقاسد ساں جی کرارزاد مقاسد ایک نیشن سٹیٹ تحصور سے ایجیٹیٹ کٹتی ہے شامنٹی ریپبلک میں ریپبلک کا مطلب ہی ہے ایک ملک جو وہاں رہنے والوں کارے اور ریپبلک کا لفظ جو ہے یہ ایپیتھٹ یا ایجیکٹیوز برداشت نہیں کرتا ہے نہ نہ تو جمہوریہ عوامی ہوتی ہے نہ اسلامی ہوتی ہے نہ اشتراکی ہوتی ہے نہ ناتسی ہوتی ہے جمہوریہ کا مطلب ہے کہ ایسا ملک جو وہاں رہنے والوں کا ہے تو جو اس کو ساون کی کو جو ہے وہ ایک کمیونٹی یا ریلڈیس کانگریگیشن سپیسیفک پریسپٹ کے ساتھ جوڑا گیا اس کے ساتھ ہی پاکستان میں دروازہ کھل گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے گا یہاں پہ لوگوں کو ایکسپورائٹ کیا جائے گا ایک جمل میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس نقطے پہ آ لیا کہ عقیدہ اگر انسان کے ضمیر کی آواز ہے اگر وہ انفرادی ضمیر کی آواز ہے تو پھر وہ قابل نفاظ نہیں ہوتا پھر اس کو نافذ نہیں کیا جاتا نافذ تو وہ چیز کی جا سکتی ہے جو شیئرڈ ہو تو جو شیئرڈ ہی ہے فیت کی وہ کانگریگیشن کی صورت میں ہوتی ہے وہ پریلوگٹیو ہے وہ فرض کا پریلوگٹیو ہے کہ وہ کسی کانگریگیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا ہے لیکن یہ اس کا حق ہے کہ جو اس کا ضمیر کہے اس کے مطابق وہ اپنا عقیدہ اختیار کرے اسے بیان کرے اس کے مطابق زندگی گزارے لیکن اسے دوسروں پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا یہ انڈیویجوال رائٹ ہے یا کلیکٹیو رائٹ نہیں گا ٹھیک بچہ سب بڑی تفصیل سے آپ نے یہ جو ہسٹری ہے اس پہ آپ نے روشنی ڈالی مجھ ہی یہ بتائیے گا اگر ایسا ہے کہ آغاز سے یہ تو آپ نے کہا کہ اس کا تو فیصلہ کر لیا گیا تھا اور اس طریقے اس لئے یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر جب ڈکٹیٹرز زیا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے پاکستان تھوڑا بہتر کیوں تھا یہ کہا جاتے ہو اور پھر اس نے کیا اس میں ایسی کیا اور چیزیں شامل کر دی جس کی وجہ سے مزید جو رحیق سے وہ پہ نکال دی ایک بات تو ہے نا کہ زیاو لکھ صاحب جو ہے وہ construction فرج ہان نیسو اٹھ اوون میں امریکا سے ٹریننگ لے کیایا تھے وہ امریکن ٹرینٹ آفیسر تھے اور ان کے باگلز مہدر میں ایک پیش possess io تھے اور وہ جب ایک ایڈیٹ پی تھے تو وہ ایک مذہبی خیال کی آدمی تھے لور ملیل کاس کے گہنوں میں اس طرح کی جو مذہبی وہ ہوتی ہے لیکن خدا کے فضل سے پورے منافقت تھے اب وہ منافقت کے جو نشان ہے وہ بیان کرنا ایک پبلک فرم پر ذرا نامناسب بات لگتی ہے خاص طور پر اس لئے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے ہم نے تو ضیاورت یایہ خان کے بارے میں بسوٹ کو رین وہی کہا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا ضیاورت صاحب جو ہے وہ ایک بائی پولر ریلیس مائنڈ رکھتے تھے ایک حصہ ان کا جو ہے وہ شدید عقیدہ کی ذات میں تھا شدید عقیدہ بزارتے ہو خود جو فیکلٹیز ہوتی ہیں ڈیسیشن میکنگ کی اور زندگی میں اخلاقیات کی انتہیں اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ عقیدہ ایک طرح کا عقیدہ جو ہے وہ انسانوں کو کشادگی رواداری محبت دوسروں کا احترام سکھاتا ہے اور وہی عقیدہ اگر ایک اور روپ اختیار کر جائے تو اسی عقیدہ سے تعصب نفرت تفرقہ حقارت برامت ہوتی ہے زیاؤل حق اپیٹو مائز جی لیٹر پارٹ آف تا لیٹر سائی ڈا فلپ سائی ڈا فیٹ سو ان کے انہوں نے اس کو اپنے اقتدار کو طول دینے کیلئے استعمال کیا ہے دیکھئے جب ایک ڈکٹیٹر حکومت میں آتا ہے آلیا تو اس کے بنیادی مسائل جو ہوتے ہیں عوام کی فراہ وغیرہ چھوڑے ان باتوں کو یہ تو تقریب نویس کیا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا کہ اسے ویلیڈیشن چاہیے ہوتی اسے جواز چاہیے ہوتا اپنی حکومت کا اس زمن میں ہمارے جتنے ایک ڈکٹیٹر آئے وہ سب بہت خوش نصیب تھے کنڈیشنل ایکسپشن آف یایہ خان کیونکہ جب یایہ خان کو غاصف قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے تو وہ اس وقت سبق دوش ہو چکے تھے وہ معذول ہو چکے تھے اس کے علاوہ عجوب زیا اور پرویز مشرف بہت کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلیڈیشن دی گئی جس پہ میرے استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسنی کی مرہوم نے کہا تھا لکھا تھا ڈاؤن میں ایک جرم کو جو ہے آپ ویلیڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جواز کا معاملہ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آمر اقتدار پر قابض تو ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا اگلا مسئلہ ہوتا ہے کہ کتنی لانجیوٹی کتنی طوالت ہر وہ حربہ آزمائے گا جس سے وہ طول جیسے کہ چکے کوئی دستوری معاملہ تو نہیں ہے نا کوئی مہیات ہوتا ہے نہیں ہے کوئی تینیور تو نہیں ہے تو اس میں وہ نتنے مسائل کھڑے کرے گا گھڑے گا ایسے ایسے معاملات میں جائے گا جن کا جو ہے وہ کوئی اختتام ہی نہ ہو میں بہت ہی جو ہے نا وہ احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جہاں جہاں جس بھی حکومت نے جس بھی عقیدے کے نفاظ کی اور ملک کو جو ہے وہ کسی خاص مذہب کے سانچے میں ڈھالنے کی بات کی یہ تو ایسا کام ہے جو کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے یہ تو ایسا کام ہے جو کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے یہ تو لا محدود ہوتا ہے اس کا کام تو بستی لالکمال بہاور پر میں جہاز پٹھنے سے ہی ہوتا ہے تو یہ یہ ان میں سے ہر سیلن کا جو ہے زیاؤلحق کا بینکنگ سے لے کے حدود آریننس تک عورتوں کے سٹیٹس پر کاری ضرب لگانے سے لے کے غیر جماعتی انتخابات تک اور جو سود اور یہ زکاعت اور عشر فلان اس راہ معاشرہ کمیٹیاں اور یہ لباس خاص طرح کا عورتوں کو جو ہے وہ تو پٹھا لینے کا حکم ٹیلی ویجن سے لے کے جو ہے ملاؤں کو جو ہے وہ ٹیلی ویجن سکرین پہ جگہ دینے کا ایٹھ اینڈ ایوری سٹیپ شروعہ ملاؤں ایک خاص طریقہ خاص طریقہ ملاؤں ای النساً کے سیلی ویجن دیدہ میری رہی ملاؤں ایک صرف ان پس آرین قلعہ پھنے میں سے ڈیبا خاص طریقہ ملاؤں کا ملاؤں فرمائی ملاؤں ایک ایک خاص طریقہ بھی چکتے ہیں میری گوے پھنے میں سے ایک بھی ملاؤں سیونٹی تھی سیونٹی فور میں ایک ایوریچ کالیج کا گریجویٹ لڑکے کی کالیباس پتلون اور شرک ہوتی تھی یہ والے جو بازو پتے والی ویسٹ کوٹ جیسے کہا دیا ہے جو بنیادی طور پر نوجوانوں کے لیے اچکن تھی وہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو وہ بات یاد ہے یا نہیں تب بہت بڑی تعداد میں آج بھی اگر آپ کو کہیں کوئی اس طرح کا وہ آدھا کوٹ جو ہوتا ہے نا وہ پہنے نظر ہے تو سمجھ آیا کیجئے کہ مقامی طور پر سیاسی عظائم رہتا ہے نوجوان نیکی کا اتحار دے رہا ہے ملکل یہ کلیر بات اچھا مجھا ساکھ اس سے دیکھئے جو جو پتا چل رہا ہے یہ ساری ہم جو گفتوکو کر رہے ہیں کہ ملہ تو بہت پہلے ہی جس رامنے کا سٹارٹ میں جو ہے نا وہ داخل ہو چکا تھا اس سوسائٹی میں لیکن اس کو فارملی اس کو ایناؤنس کرنا اس کو ایک کی رول دینا کی پوسٹوں پر اس کو تائنات کرنا اور اس سوسائٹی پر پوری تنا چھا جائے ملہ کا یہ رول اگر کہا جائے کہ زیا کے دور سے آیا تو پھر ٹھیک رہے گا یہ آپ سب صحیح سمجھنے ہیں اس بات کو زیا نے وہ فصل کاٹی جس کے بیچ جو تھے وہ پہلے یا یا نے ذرا اور انداز میں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پندرہ مارچ انیس سو اکتر کو دھاکہ کے وانے صدر میں جب یا یا خان مجیب ورحمان سے ملے تو ان کی آنکھیں لال تھیں اور ہاتھ میں وہ گلاس تھا جس سے آنکھیں لال ہوتیں اور انہوں نے یا یا خان نے مجیب ورحمان سے کہا اسک یور بائیس کس سرو اسلام یہ نامکمل اپنی جو یاد داشتیں ہیں ڈائریز جو ہیں مجیب ورحمان کی چھپی ہی انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ بندہ کس روپ میں کیا بات کہہ رہا ہے بھٹو صاحب نے ہمارے ملک کا بہت محترم ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے ملک کے ہماری ریاست کی وفاقی ایکائین کو باندھنے والا دھاگا ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں انہوں نے اس سے ماننے کے حالات میں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے استحقاق سے بڑھ کے ملک کو اکاموڈیٹ کیا ریاست کا مذہب نہیں ہوتا ریاست تو ایک ان آرگینک کانٹریکٹ ہے ایک رینجمنٹ ہے فیس کیسے ہو سکتا اس کا سرکاری مذہب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کسی ایک مذہب کو تجید دے رہے ہیں اور جو دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ ان کو بائی ڈی فارڈ سیکنڈ ڈیڈ ڈیڈ سیڈیزن قرار دے رہے ہیں پھر وہ سات سمرے نیسو چوہتر کی جو قرارداد ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے عقیدوں کا تائم کریں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی تقیدے کو غلط سمجھتے ہیں ضرور سمجھئے یہ تو آپ کی ضمیر کی آواز ہوگی ہے کہ آپ کس تقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں کسی غلط سمجھتے ہیں پارلیمنٹ یہ کام کیسے کر سکتی ہے پارلیمنٹ جب یہ کام کرتی ہے تو دراصل تو وہ شہریوں کے حقوق میں دسکرمنٹ کر رہے پھر وہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو کہاں گیا جو کہتا ہے کہ دسکرمنٹ نہیں ہوں گی اگر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ صدر یا فران حددے کے لیے اس عقیدے کا حامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا پھر جو غلط صاحب کے رفقہ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شخص جو ہے وہ منصی ہونے کے معاملے میں پیمانے میں کوسر نیازی کے برابر پہنچے کوسر نیازی جسے کہتے ہیں نا کہ مجنوع لا ملف لکھتا تھا دیوارے گلستان کے اس زمانے سے سرکاری یہ گئی تھا پیسے لے کے لکھنے والا بندہ تھا پیسے بھی پی آئی ڈی سے لے کے لکھنے والا بندہ تھا اس نے بھٹو صاحب کو اور وہ حد تحیہ کا منافق مول بھی جانا اس نے بھٹو صاحب کو ٹریک کیا یہ جو پروہیبیشن ہے یہ جو یوے پہ پابندی ہے یہ جو جمعہ کی چھوٹی ہے اس سب چیزوں نے خاص ذہن پیدا کیا اور جس طرح سے پرویز مشرف کے زمانے میں جب بھی کوئی امریکن ڈگنیٹری پاکستان آتا تھا ایک شام پہلے آرکای جاتا ہے اس بندہ پکڑا جاتا تھا اسی طرح سے جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا الڈا کام منفی کام تو ضیاء اللہ صاحب ایک اسلامی جو ہے نا وہ کوئی سٹیپ لے لیتے تھے اور اس میں میں کسی کا نام یہ بغیر کہوں گا کہ پاکستان میں دائیں بازو کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی حمایت کی دامے درمے سخنے حمایت کی ریکڈ پہ ہے ریکڈ پہ ہے کہ ضیاء الحق اور اس کے جرنیل کمروں میں بیٹھ کے ملہ پہ ہنستے تھے اور اس کا گواہ میں نہیں ہوں ضیاء شاہد خبریں والے جن کے ابھی انتقال ہوا ہے نا تین ہینے پہلے جب لوگوں نے کہا کہ وہ تو اسلام کے ایک بڑے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے جرنیل ملکے مللاؤں پہ ہنستے تھے لیکن میں ایکویٹ نہیں کر رہا میں نے پھر کہا کہ کچھ جو طبقات ہیں میں تو ان کا بہت ہی اکرام کرتا ہوں ان میں مللہ شامل لیں گے دیندار کا اکرام کیا جا سبتا ہے مللہ تو پیشہ بار ہے اس کا تو پیشہ ہے اس کا کیا اکرام کیا جائے جب مولوی تفہل محمد صاحب سے انہیں تفہل محمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے آٹھویں آئینی ترمی منظور کرانے میں زیاء اللہ کی مدد کی ہے یہ کیوں کی ہے آپ کا ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے آپ اس کا جواز کیسے پیش کریں گے تو آپ کو سن کے ہرس ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر قرارداز مقاصد پری ایمبل سے سبسکینٹیف پارٹ بانگتی ہے آئین کا تو میں سمجھتا ہوں آٹھویں آئینی ترمی مہنگا سوڈا لیں جزائے کرتے ہیں اور اس کا جو گواہی ہے وہ بھی میں نہیں دوں گا وہ بھائی دے گا جس کی میں تو رامدہ درگاہ شہری ہوں وہ بہت قابل احترام شہری ہیں پرانے صحافی ہیں تقبیر میں اور دوسری جگہوں پر کام کر چکے ہیں صدر محمدین کا قرآن سکتی رہے چکے ہیں فاروق عادل انہوں نے اپنی پہلیروں میں بیان کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے مینہ صاحب سے مینہ تفیل صاحب سے جب وہ سرگودہ تشریف لائے ان سے یہ سوال کیا تو یہ جواب دیا تھا انہوں نے تو میرے بھائی یہ کارپٹ وارفیر تھا جو ہسٹری ہے وہ تو ہماری یہ بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے مذہب کا استعمال کیا گیا ہے مذہب کے نام پر اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیا گیا جو اپنی حکومتیں ہیں ان کو لمبا کیا گیا ان کو گیارہ گیارہ سال تک حکومت کی گئی تو میرا اب سوال یہ ہے یہ سب سننے کے بعد کہ چلیے اس کے بعد تو جب پوری لوگ آئے تو وہ اس چیز کو پھر ذرا اس کو نکالتے اس میں سے کم کرتے کہ آئندہ کوئی مذہب کے کوئی استعمال نہ کر سکے مذہب اپنی جگہ پہ اس کے احنام اپنی جگہ پہ لیکن کوئی استعمال نہ کرتا ہے ایک مثال لوں گا جب قرارزاد مقاصد کو انیس سو پچاسی کی آخرین ترمیم کے ذریعے سبسٹینٹیو پارٹ بنایا گیا تو اس قرارزاد کیا ایک نقطہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام مذہب سے تعلق وقتے والے افراد کو اپنے عقیدوں پر آزادانہ حمل پہراہ ہونے کی آزادی ہوگی تو آزادانہ کا ترجمہ تھا فریلی جب زیاؤلہ صاحب نے اس قرارزاد کو سبسیون کیا انٹیگریٹ کیا سبسٹینٹیو باڈی میں کانسٹیٹوشن کی تو وہ فریلی کا لفظ ہٹا کے وہاں ایک ایسٹیرک لگا دیا اس ایسٹیرک کو جو انیس سو پچاسی میں لگا جو میرے خیال میں دنیا کی کانسٹیٹوشنل ہسٹری میں کسی لفظ کی جگہ پہ ایسٹیرک لگانے کی تو تارے کا نشان لگانے کی کہ یہاں کچھ تھا جو اب نہیں ہے شاید واحد مثال ہو اسے ہٹانے کے لیے ہمیں پچیس برس لگے اٹھارویں آئینی تلمیم میں دو ہزار دس میں وہ ایسٹیرک ریموو کر کے فریلی لگایا گیا مذہب جب سیاست میں کانسٹ کیا جاتا ہے آلیا بی بی تو یہ وہ ڈھول ہے جسے پھر نسلوں کو بجانا پڑتا ہے اور خاص طور پر ایک پاکستان جیسا معاشرہ جو میری رائے میں ڈینجرسلی ہومجینک ہے جہاں لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بہت اونچے ہیں آلہ ہے منتق بہت کمزور ہے راشنیلیٹی کی کمی ہے تعلیم کم ہے تو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ سیاست دانوں کو اس پہ بہدرانہ کام کرنا چاہیے تھا جہاں سے جب سیاست دان یہ شیاسی بندے ایک کمیونٹی کے مارک ہے اور اس نے صرف کہا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو اس کو معافی مانگنا پڑی نواز شریف بی بی بینزی تیس برس کس تلوار کی جھار پہ پاکستان جیسے معاشرے میں سیاسی قیادت کرتی رہیں ان کو بھی پنیوں کا ساتھ جوڑ جوڑ کے تین پنیوں پٹے ہی لینا پڑتے تھے اور میں بندہ بھی جانتا ہوں جب وہ انیس سو چیاسی میں پاکستان تشریف لا رہی تھی تو جس نے جو ہے نا وہ ان کو یہ مشورہ دیا تھا یہ جو پاکستان ہے وہ ایک صحافی تھے انیس سو چلانے میں میں ان کا انتقال ہو گیا لندن ہی کہ بی بی اگر پاکستان کے لوگوں کے دل جیتنا ہے تو ٹپٹہ ضرور نہیں دیکھا محترمہ فادمہ جنہاں تو ٹپٹہ نہیں لیتی تھی لیاقت علی خان تو یہ نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے ایک کلیسک لیبرل ہوتے ہوئے ہمارا ہمیشہ سے کی نقصال نظر رہا کہ جو لباس کہنتا ہے کوئی پٹہ لینا چاہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پٹہ نہیں لینا چاہتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو ایمپوزیشن آف آرٹیکلز آف فیتھ آرٹیکلز جو اس کے متعلقات جسے اردو میں کہتے ہیں جو اس کی انسیلریز ہوتی ہیں فیتھ کی یہ جب ایک دفعے امپوز کر دی جاتی ہیں تو ان سے دور رہنا ان سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک لڑکے کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ اب جب تالبان چلے جائیں تو ابا میں داری ملوانے جا رہا ہوں میں دوبارہ کوئی ان سے وہ جاؤں گا لیکن ایک بیٹی جو مسلمان دھانے میں پیدا ہوئی ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو رپٹہ اڑھا دیا گیا تو وہ باپ سے کہا ہے کہ اب آجی میں نے رپٹہ اٹھا کے پھینکڑا ہے تو یہ complicated questions ہیں جب ایک دفعہ religiosity impose کر دی جاتی ہے تو اس میں اسی لیے سے منع بھی کیا جاتا ہے وہ قرارداز مقاصد ہو یا ساتھ ستمبر ہو یا وہ آڈی نانس ٹوئنٹی ہو سچوراسی کا یا کوئی اور اس طرح کی جو قصاص اور دیت کو اس میں جو ہے وہ crime against state کو crime against individual کر دیا گیا اور تم کی عادی گواہی ہو اب جب کرنا چاہیں گے ابھی نہیں آپ نے دیکھ لیا دو دن پہلے domestic wife جو مسفدہ بل پیش کیا گیا ہے وہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گرم کوئل ہے اس کو کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہ رہا اس لیے ان کیا سپورٹ کیا گیا ہے اس کو سردخانے میں پھینک کیا گیا ہے وہ برامت نہیں ہوگا اس سے کہ وہ پہلی سے پہلی جاتے ہو دیکھیں یہ تو کوئی ایسی بات مذہب سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر گھرینو تشدد جو ہوتا ہے ہم جب گھرینو تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہم کا انگلگرم کول ہے اس کو اس طرح آپ نے وہ تقریب اس لیے جو اس موقع پہ جو ہے وہ مطالقہ وزیر نے فرمائی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے اخلاف نہیں بنے گا تو گھرینو تشدد کب یہ قرآن سنت کہتا ہے مجھے اس میں لیگو سی ٹی ایم ہے میں اپنی دیکھیں میں سے ارض کرتا ہوں آلیا بی بی کہ جس معاملے پہ میں اپنی رائے کما حق کو اس شرح صدر کے ساتھ نہ دے سکو ادھولی رائے دین سے بہتر ہے کہ میں خاموش ہوں انہوں وہ ایک اسطلاح استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب مجھے نہیں آتا قرآن اور سنت کیا ہے اس کا ریاست سے اور اس کے قوانین سے کیا تعلق ہے مجھے واقتاً علم نہیں ہے اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ میں نے صرف رپورٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہا گیا وائل سینڈنگ بیل تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس بل کا مستقبل اس بل کا مستقبل یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی اگر صدیوں نہیں تو اشروں نمسٹک وائلس جو ہے وہ جاری رہے گا جہاں کے مجرسوں میں بچوں کے ساتھ جنسی نانصافی ہوتی رہے گی جہاں گھروں میں جو ہے وہ فیزیکل سیگریگیشن ہے ایکسی ک taskw ہے ایکسی ماء مسئلہ نماز شریف higar آیا تھا یہ بل جو ہے یہ پیپرز پارٹی کے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ والے پیڑن میں بھی اس طرح کا بل آیا تھا آپ کو شاید یاد ہو جب دو ہزار چھے میں آیا تب کس طرح سے لوگ بولے تھے جب مارچ دو ہزار سترہ میں بل آیا تھا تو اس پہ ادھر وائز تو بڑے سکاہ سکاہ اور مقتہ اور جو زہد اتقاہ کا مجسمہ بنتے ہیں معلومی فضل الرحمن صاحب لیکن اس وقت آپ کو پتا کہ انہوں نے ایسے استحضائیہ بلکہ لغو جملے ادا کیے تھے انہوں نے اس پہ شباز جن سے آج کل ماشاءاللہ کی کافی اچھے تعلقات ہیں ان کی ذات حملے کیے تھے یہ بہت یہ لڑائی جو ہے یہ سائر پہ ہو کے یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیمہ نیمہ ہو کے لیے کھیل جا سکتی اس کے لیے جو ہے تو سٹینڈ اپ بی کونٹیٹ تو یہ مشکل کام ہے جی مشکل کام جی اس لیے ہے کہ سٹینڈ اپ کی جو آپ بات کریں جو سٹینڈ لیتا ہے تو اس کے تو آپ دیکھی نا کہ کیا حال بنایا جاتا ہے آخری سوال وجہ سے آپ سے اس سلسلے میں کہ دیکھئے ہی سب جو ہم ماضی سے اب کرتے بات کرتے چلے آرہے ہیں یہاں تک ہم پہنچے ہم یہ جو ایک بل آرہا ہے گھرے رو تشدد خواتین پہ جو تشدد نہ کیا جائے اس طرح سے جو ضرور میں ہوتا ہے اور یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح یہ بل پہ بھی ہم یہاں پہ روک گئے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ دنیا کی باقی تمام اقوام جو نیشنز ہیں وہ ان چیزوں سے نکل کر جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف چلی بھی جا چکی ہیں اب سٹارٹ ہو گیا وہ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ چالیس پچاس سال کے بعد ہم یہی پر کھڑے ہوں گے اور انہی موضوعات پر بات کر رہے ہوں گے ہم یہی پر کھڑے ہوں ہم یہی پر کھڑے ہوں گے اس لئے کہ پچھلے ہوں جب میں نے یہ حالانکہ میری ضلیل نہیں تھی میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ انسانی شعور اور جو جسٹس کے جو ارتکا ہے تو صورات انصاف کا جو ارتکا ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ کلیب ڈیر سو ممالک میں صدای موت ختم کر دی گئی ہے تو ایک صاحبزادے نے اس پہ کومن کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ان کا کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ حکم ہے ہم کوئی ان سے کم تر ہیں کہ ہم ان کی بات مانے میں نے دل میں کہا بیٹے میں تجھے کیا سمجھاؤں تیرے تیرے بزرگوں کو سمجھ جاتا ہے ہم خود جو ہے وہ قبر کے پوروں تک جا پہنچے یہ یہ واقعتاً اس اس جو تدریسی عملہ ہے یونیورسکیوں میں کالجوں میں اور سکولوں میں اور یہ جو نصاب ہے اور یہ جو سیاسی ڈسکورس ہے وہ کلم زباد جس کا میں نے نام رکھا وہ کلم زباد وہ پنڈی والے بھائی کے انتخابی اگر یہ سیاست ہے تو پچاس سال کیا پانچ سو بھرس کی معاشرہ نہیں کو ایڈولائز کرتا ہے اب نہیں لیتے پری روز الف لہرانے کا نام میں آپ کو یوسف عزا گیرانی صاحب کے انتخابی اشتہار دکھا سکتا ہوں جو وہ طبیق کے اشتہار اخبارات جن ٹھکوائے جاتے ہیں وہ دکھا سکتا ہوں اور اس پہ ایک 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 اشتہار میں جو ہے وہ سولہ سولہ دفعہ اسلام لکھا ہوا ہے کہ ہمارے یوسف عزا گیرانی صاحب مجھے اور یہ اکیلے نہیں تھے شاہ محمود پرائشی صاحب یہاں ملتے ہیں اس لیے ٹھیک ہے ابھی جو آپ بات کرے تھے کہ آپ نے یہ بات کی تو کسی نے آگیا سے آگے کومنٹ کیا کہ ہم ان سے کم تر ہیں جو ابھی ہمارے اس پروگرام پر بھی اسی طرح بہت ساری افتر ہوں کہ بھئی کیوں ہم کوئی کم تر ہیں ہم کیوں چھوڑے ہم نے کب آپ کو کم تر کہا آپ یہ سنیے کہ کہتی ہے تکو خلق خدا رائے بانا کیا ہماری رائے کو چھوڑے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کا دنیا میں فسانہ کیا ہے آپ کھڑے کہاں ہیں آپ سٹینڈ کہاں پر کرتے ہیں یہ صرف بیکھ لیجئے کہ آپ کی وہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت